نمسکار کشش نیوز کے ڈیجیٹل پریٹ فارم پر سواگت ہے آپ کا ہم بات کرنے والے ہیں آپ کے ساتھ ساجہ کرنے والے ہیں ابھی تک کی پانچ بڑی خبریں سب سے پہلی خبر ہے بیہار کے مکہ منتری نتیش کمار اور دیش کے پردان منتری نریندر موڈی سے تو پی اے موڈی سے آج سیب نتیش کمار کی ملاقات ہونی ہے دلی میں ان دونوں نیتاؤں کے بیچ ملاقات ہوگی وہاں گرہ منتری عمیش شاہ سے بھی ملاقات ہوگی اور بھارتی جنتہ پارٹی کے راستری ادھیکش جے پی ندہ سے بھی ملاقات ہونے والی ہے تو کئی کینڈری منتریوں سے بھی ملنے کا کارکرم ہے ابھی جس طرح سے انڈی اے گٹوندن کی سرکار بیہار میں بنی ہے اور پرانی سرکار گئی ہے اس کے بعد یہ پہلی بڑی بیٹنگ ہے جس میں مکہ منتری اور پردان منتری گرہ منتری اور راستری ادھیکش اسطر کے نیتا جو ہیں وہ موجود ہیں دوسری خبر ہم آپ کے لائے ہیں راہل گاندی کی یاترہ سے راہل گاندی کی یاترہ کا جو ماملہ ہے وہ جھارکند کا ہے لیکن اب بیہار میں ان کی یاترہ کو لے کر زبردت عصصہ ان کے سمرتھکوں میں دکھ رہا ہے اور اس کی تیاری بھی زور شور سے چل رہی ہے تو ماملہ ہے کہ راہل گاندی کی بھارت جو نیا یاترہ چل رہی ہے جو پندرہ سے سولہ فروری کو بیہار میں پرویش کرے گی ہے یاترہ اور انگاباد کے کٹومبہ ویدھان سوا میں سب سے پہلے جھارکند سے یہ یاترہ پرویش کرے گی اس کے بعد جو کٹومبہ جو وہ پہنچیں گے وہ جھارکند کے راستے سے پہنچیں گے اور اس کو لے کر کارکرتاؤں میں غزب کا ادسا ہے کیونکہ اس کی جس طرح کی تیاری دیکھی جا رہی ہے جس زور شور سے اس کی تیاری چل رہی ہے اس میں غزب کی بات ہے تیسری خبر جو ہم آپ کے لئے لائے ہیں وہ جھارکند کی جو نئی نویلی سرکار بنی ہے جس میں چمپائی سورین راج کے مکہ منتری بنے ہیں گچ بندن وہی ہے بس مکہ منتری کا چہرہ جو ہے وہ بدل گیا ہے یعنی کہ اس پر بات کرتے ہیں تو معاملہ ہے جھارکند کی بات جو سبھالنے کے بعد پہلی بار مکہ منتری چمپائی سورین سرائے کیلہ پہنچے جہاں برسا چوک پر کارکرتاؤں نے گرب جوشی سے ان کا سواگت کیا سی ایم چمپائی سورین نے کہا کہ ہیمن سورین کی یوجناوں کو گتی دے کر جھارکند واسیوں کے جیونستر میں بدلاؤ لانے کا پریاس کیا جائے گا ساتھی انہوں نے کہا کہ سرکار یہاں کے سبی ورک کے لوگوں کو حق اور ادھکار دینے کا کام کرے گی سر و پرطم مکہ منتری کا کافلہ سرائے کیلہ مکھیالے پہنچا یہاں ستھابت بھوان برسا منڈا کی پرطمہ پر مالی ارپن اور کشت ارپر کا نمن کیا اس کے بعد دونوں ہاتھ ہلا کر لوگوں کا بیوادن سوئی کار کیا اسٹھانی لوگوں نے مکہ منتری کا زوردار سواگت کیا ہے مکہ منتری کو لوگوں نے گلدستہ بکے اور مالا سے بھر دیا اس دوران پورا شرط مکہ منتری چمپائی سورین زندبار اور جائے جھارکنڈ کے ناروں سے گونج اٹھا مکہ منتری کا کافلہ کانڈرا موڑ پہستے ہی کارکرتاؤں کا حجوم وہاں عمر پڑا اب جو چوتھی خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارے ہیں ساجہ کرنے جارے ہیں وہ بھی جھارکنڈ سے ہی جڑی ہے جھارکنڈ کی سیاست سے جڑی ہے جھارکنڈ کی ویدان سباہ سے جڑی ہے تو اب ماملہ یہ ہے کہ جھارکنڈ ویدان سباہ کی کاریواہی انشت کال کے لیے اسٹھکٹ کر دی گئی ہے زمین گھوچالا ماملے میں ہیمنت سورین کے گرفتاری کے بعد چمپائی سورین کے فلوٹ جسٹ کے لیے دو دیوستی وشیش سطح آہود کی گئی تھی اس سطح میں سطح پخش اور وپخش کے بھی جم کر رہے سوئی دونوں پخشوں نے راجعپال کے ابھی بھاشن پر دھنڈوات پرستاؤں میں بھاگ لیا اور ایک دوسرے پر لوگتنطر کی حتیہ کرنے کے آروب لگائے سی ایم چمپائی سورین نے کہا کہ یہ ہیمنت سرکار کا پارٹو ہے ہم ان کے سپنوں کو آگے بڑھائیں گے وپخش کے بہشکار کے بیچ سنسلی کاری منتری آلمگیر آلم دھنڈوات پرستاؤں پر چرچہ کا انہوں نے جواب دیا انہوں نے کہا کہ آپ نے ہم پر وشواس کیا ہے ہم آپ کو نراش نہیں کریں گے وہی آلمگیر آلم نے یہ بھی کہا کہ ہیمنت سورین کے کاریوں کو چمپائی سورین کے نترت میں منی سرکار آگے بڑھائیں گی اور جو پانچویں خبر ہے وہ بیہار سے جڑی ہوئی ہے وہ بیہار کا معاملہ ہے بیہار میں کل کیابنٹ کی میٹنگ ہوئی اس میں ایجنڈو پر بہر لگی ہے اور بہت ہی ضروری اور خاص ایجنڈو پر اور دوسری طرح بی پی ایس سی کے معاملے میں بھی ہے جس میں تیچر کی تیچر فیس 3 کی جو اگزامنیشن کی تاریخ ہے وہ آگئی ہے ایک لاکھ بھرتی ہے جس کی جو تاریخ ہے آویدن کی وہ دس سے بارہ فروری کے درمیان آپ کو بھرنا ہوگا اور اگزام جو ہے وہ ساتھ سے سترہ مارچ کے بیٹ میں ہوگا تو اب بات کرتے ہیں نئی سرکار بننے کے بعد کیابنٹ کی دوسری بیٹک ہوئی جس میں چودہ ایجنڈو پر مہر لگی ہے انجنرنگ کے چھاتروں کے لیے بیہار سرکار ساتھے سمسٹر میں انٹرنشپ کرنے پر راشی ملے گی وہیں ویجیان پرویدگی ایوہم تقنیقی شکشہ کے شیطریہ کاریالہ میں گروپ ڈ کے آویدن کے لیے کوئی فی نہیں لگے گا تین لاکھ چیالیس ہزار سات سو ستتر آویدن کرتا کوئی اس کا لاکھ ملے گا بیہار سرکار راج بھر میں دو ہزار ایک سو پینچائر بھون بنائے گی بار پرباوی شیطروں میں ایک ہزار تیراسی اور سامان شیطر میں ایک ہزار بھیراسی بھون بنائیں گے اس پر کل چھے ہزار کروڑ دس لاکھ اٹیس ہزار سات سو سات کروڑ روپے خرج ہوں گے یہ ابھی تک کہ ٹاپ فائیو خبریں تھیں جو ہم نے آپ کے ساتھ ساجہ کی خبروں سے جڑے رہنے کے لیے جڑے رہیے کششنیوز سے نمسکار